اسلام علیکم دوستو کیسو آپ میں ہوں آسی بن ساری ویلکم ٹو ماہ چینل کے رنڈ فیشنین دوستو آج میں آپ کے لئے رہا ہوں بہترین گلے کا نیک ڈیزائن جس کے اندر ہم نے پرنٹر والی شرٹ کے پر بنا رہا ہے سکھائیں گے آپ لوگوں کو تو میں سب سے پہلے آپ کو تھوڑی سی باتیں بتا دوں میں یہ چوکہ یوز کروں گا اس کے اندر یہ چوکہ یوز اس لئے کروں گا یہ سیکنڈو میں کام کرتی ہے بہت جلدی چوبک جاتی ہے دوستو میرے کو ایک کمیٹس اس وجہ سے میں یوچو کا یوز کرتا ہوں کیونکہ فیبری گلو چوبکتا ہے اس میں ٹائم لگتا ہے دیر میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ گلے کا نشان اٹھالیں آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے میں نے بکرم کا بڑا پیس لیا ہے اسی طریقے سے آپ بکرم پر نشان لگائیں کیونکہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے آپ اس کو غور سے دیکھیں میں کس طریقے سے نشان لگا رہا ہوں میں نے اپنا بوٹ ساڑھے تین رکھا ہے میرا سیبین انچ کا بوٹ ہے آٹھ انچ کا گلہ رکھا ہے آپ کو گلے کی جتنی نیٹ ہے جتنی ضرورت ہے آپ کا گلہ جتنا ہے آپ اسے آپ سے نشان لگا لیں وی شیپ دیں گول گلے کے اس ٹائل میں گول بھی گول شیپ کے اندر جو وی شیپ آتا ہے اس طریقے سے گلے کا نشان اٹھا لیں ہلکا سا وی شیپ میں گول ہے گول میں ہلکا سا گول میں وی شیپ ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ گلہ میں بنوں گا پرنٹیٹ کپڑے کے اوپر تو پرنٹیٹ کپڑے کے اوپر دوستو بہت مشکل ہوتا ہے گلہ بنانا اور اکثر ٹیل پرنٹیٹ کپڑے کا یوز کیا ہے اس کے اندر تاکہ آپ لوگ کو ایک آئیٹیا بھی ہو جائے کہ اپنے پرنٹیٹ کے لے کے اندر کس طریقے سے نشان اٹھانے گلہ بنانا ہے تو دوستو یہ دیکھیں آپ نشان میں نے اٹھا لیا اس طرف جہاں پہ ہمارا سیکنڈ اس کا نشان ختم ہو رہا تو وہاں پہ میں نے ایک انچ کا نشان لگایا اور اپنی ایک بوتل لے لی اس کی مدد سے میں نے اس کو یہ بوتل جو ہے یہ ہر گھر میں ہوتی ہے سانی سے مل جاتی ہے اگر یہ بوتل نہیں ہے تو آپ کوئی اس کو تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے آپ دیکھ لیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا پھر اس کے بعد آدھا دنچ کا آپ نشان اٹھا لیں جس طریقے سے آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں ٹھیک ہے پھر جہاں پہ ہمارا وہ پیس ختم ہو رہا ہے وہاں سے آپ نے ایک انچ کا نشان دینا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ ہمارا یہ گلے کا وہ لاسٹ دوڈڈوڈ والا نشان ختم ہو رہا تھا اس کے بعد سے آپ نے ایک انچ کا نشان دینا ہے میں نے بگروں کو پلٹ بھوسیا تبیں ب brassس مامس صرف رہا ہوا کے لئے کہ آپ نشان کامپلیٹ کی طرف کا ل Village صحیح کیا کھا میں نے اس میں گول نشان لگا گیا ج cheating گول نشان لگانے کے بعد آپ نے پھر اس کو اپنے اس کے مقالف ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس 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 طریقے سے آپ کو ویڈیو کے نمت نظر لگایا اب آپ نے کیا کرنا ہے پھر ایک انچ کا نکھیان اٹھانا ہے وہاں سے اور اس کو گول گھومانا ہے بوتل لے لی میں نے اس کو گول گھومانا دیا جس طریقے سے آپ کو یہ ویڈیو کے نظر آ رہا ہے تو دوستو اسی طریقے سے آپ نے جتنے آپ کو راؤنڈ چاہیے چار چاہیے پانچ چاہیے اتنے راؤنڈ آپ نے لینے اور اس سے آپ سے اپنے سیٹنگ کرنی ہے میرے کو جتنے راؤنڈ چاہیے تھے میرے کو جتنی نیٹ تھی میں نے اتنے راؤنڈ بانا لی ہے اب اس کو کٹنگ کر لیا ہے ہم نے دوستو یہ دیکھیں اب دیکھ لیں دیکھنے سے صحیح سمجھ میں آتا ہے اب جس طریقے سے ہم نے کٹنگ کر لیا ہے آپ بھی اس طریقے سے سو کٹنگ کر لیں میں نے ہم نے کنٹراسٹ کپڑے کے اوپر اس کو چپکا لیا ہے دوستو گلے کو پہلے ہم نے پریس لگائی ہم کپڑے کو سیدھا کر رہے ہیں تاکہ اس میں بابلز نہیں آئے اب ہم نے بکرم چپکا لیا ہے میری ہلکی بکرم ہے دوستو تو میں اس کو ڈبل کروں گا تو آپ ضرور دیکھئے کہ ویڈیو کو اس کو اس کیپ بلکل نہیں کیجئے گا دوستو کیونکہ اس کیپ کرنے سے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا گلے تھوڑا تھوڑا تھا مشکل بھی ہے اور میں اس کو بلکل آسان طریقے سے سکھا رہا ہوں ابھی تلک میں نے کوئی سرائی نہیں یوز کر دی اس کے اندر اور میں اینڈ تلک کوئی سرائی یوز نہیں کروں گا اینڈ میں دو سرائیں گے لگاؤں گا حالی اور پورا گلائے سے کھڑے کھڑے بناوں گا تو دوستو میرا سکھانے کا طریقہ بھی بلکل علا کے اب میں نے بکرم دبل کر لیا اگر آپ کی بکرم کھڑا کے اموٹی والی ہے تو آپ سنگل بکرم سے کام کریں اگر آپ کی ہلکی ہلی بکرم ہے تو میری بکرم سوڑی میں پیپر بکرم ہلکی یوز کرتا ہوں تو میں نے اس کو دبل کر لیا اور پھر اس کو کٹنگ کر لیا ہے اب میں نے دوسرے کپڑے بیو چکا لیا یہ دیکھیں اس طریقے سے میں بل دوں گا جس طریقے سب کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے مگر اب میں آپ کو سکھاتا ہوں لیس لگانے کا طریقہ یہ ہوئی چوز ہے ٹھیک ہے کیونکہ مشین سے اس کے برگار آپ لیس لگانے بیٹھے جائیں گے تو بہت سارے فنٹر گیری کرنے بیٹھے جاتے ہیں کہ ہم مشین سے ہی لگا لیں گے تو وہ فنٹر گیری کے لیے میں آ جائے گی ساری محنت زائے ہو جائے گی لیس پھلک جائے گی ہم آ جائے گا وہ پورے پیس کا بیڑا گا رکھ جائے گا تو اب ہم لیس کو چھپکا رہے ہیں یہ دیکھیں لوز تو بلکل معمولی معمولی یوچو لگانی ہے الگل کی زیادہ یوچو نہیں لگانا اور آپ کا گلہ کپڑا خراب ہو جائے گا اور یوچو کا نشان جو ہے پھر وہ جاتا نہیں ہے اتنی آسانی سے اس پر بھی تینر لگانا پڑتا ہے اور اس کی بھی ٹریک ہوتی ہے تینر لگانے کی تو یوچو کو بلکل اچھے دریگے سے یوز کریں بلکل احتیاط کے ساتھ کیونکہ اگر احتیاط نہیں کریں گے آپ کا پیس خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں لیس لگاتے پر آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے لیس آدھی لیس جو ہے کپڑے پر لگے گی اور آدھی لیس جو ہے ابھی وہ اس ہوا میں تیٹی رہی یعنی آدھی لیس ابھی صرف آدھی لگائی ہے کپڑے پر اور آدھی لیس نہیں لگائی آدھی لیس اے سی اے بھی ٹھیک ہے آدھی آدھی لیس ہم نے لگا دی یہ دیکھیں اب میں نے ایک پیس پر لگا دی اب میں دوسرے پیس پر لگانا سے کہا رہا ہوں گھوڑ سے دیکھ لیں آپ لوگ دوسرے پیس پر میں میں کس طریقے سے لگا رہا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی یویچے لگا رہا ہوں کے نہرے پر اور ہاف لیس میری لیس بھی آدھیں اس سے کم کیے بلکلو پتلی والی لیس لیے لیس 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 باق آپ نے ہاں یہ احتیاط کرنی ہے لیس جو ہے لینی ہے آپ نے وہ گول گھومنے والی لینی ہے اگر آپ نے سیری پٹی والی لیس لیلی جو گول نہیں گھومے گی تو پھر آپ مجھے پورا گولہ بھول ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا بنانا سکھا دیا لیس گھومنی دی پیسٹ ہیں ہمارے ضائع ہو رہے ہو گئے اور گلہ ہمارا بن کے نہیں دی رہا تو یہ چیز آپ نے احتیاط کرنی ہے لیس گھومنے والی لینی ہے ویڈیو میں آپ اور سے دیکھ لیں کہ میری لیس کس طریقے کی ہے اب یہ دیکھیں آپ سیدھی طرف میں نے دوستوں میں گلہ بھولا نہیں پلٹ رہا ٹائم ضائع ہوگا آپ لوگوں کا بھی میرا بھی اور اس اس ٹرک سیکھیں آپ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ساری ٹرک میں بلکل آسانیاں بیدا کرنے کے لیے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کے لیے تو آپ ویڈیو پوری دیکھا کر رہے ہیں پوری ووش کر رہے ہیں اس میں بہت اچھے اچھے ٹرکس ہوتی ہیں جو آپ کو کسی اور چینلوں پر دیکھنے کو نہیں ملیں گی دکلہ میں نے رائیٹ سائٹ پر چھکایا تھا اور اس پر میں نے اس طریقے میں سے کپڑے کو رائیٹ سائٹ پر ہی پھلٹ دیا ترپائی اور ویسے بھی آپ لوگ بچ جائیں گے یو ایچو لگا لی اب میں یہ یو ایچو لگا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے یو ایچو لگا لی ٹھیک ہے اب اس چیز کو غور سے دیکھیں جو ہم نے پیس کٹا ہوا تھا اس پیس کو ہم نے چھکا دیا گلے طلق اب ہم نے ایک پیس چھکایا اب ہم دوسرا پیس چھکائیں گے وہ بھی یو ایچو کی میں دس سے تو آپ دوستو غور سے دیکھتے رہیں ایک ایک چیز کو مش نہیں کر رہا کریں کیونکہ اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں میں سکھاتا ہوں کہ آپ لوگ آسانی پیدا ہو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں آپ لوگ اس طریقے سے سکھاؤں کہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ اپنے گلے بنایا ابھی طلق میں نے کوئی سلائی نہیں لگا جو ہی گی آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے کورنٹر بھی کھڑا ہوں اس طریقے مدد سے پورا گلہ بنا رہا ہوں اور ابھی طلق میں مشین پر نہیں گیا ماشین پر سیری میں جاؤں گا پانچ ملٹ کے لئے بیٹھوں گا میرا گلہ تیار ہے تو اینڈ ضرور دیکھنا وہ بھی مشنی کرنا کیونکہ اس کے اندر بھی کچھ اہم چند باتیں مجھے بتانی ہے آپ لوگو تو اب یہ دیکھیں بل دیکھ رہا ہوں میں اینڈ کے اندر میں آپ کچھ کچھ ایمپورٹڈ چیزیں بتاؤں گا لیس سے متعلق مگر ابھی آپ یہ دیکھیں یہ بل دے دیئے میں نے آپ بھی اسی طریقے سے بل دیں بیچ میں چھوٹے چھوٹے سے اس میں خوبصورت سے خلا بننے تو وہ خلا بننے چاہیے یعنی کہ آنکھ کا نشانی طریقے سے چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے نکتے کی طرح کپڑا نظر آ رہا ہے بیچ میں سے تو آپ کا بھی اس طریقے سے نظر آنا چاہیے بلکل چپکا کے نہیں چلائیں بلکل چپکا کے چلائیں گے تو پیس کی خوبصورتی جو ہے وہ کم نظر آئی گی ابھی دیکھیں کتنا پیار اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس طریقے سے آپ نے بل دینے کے بعد دیوچو لگانی ہے پورے گلے کے اوپر اور اب سلائی پہ جانا یہ دیکھیں دوستو اس چیز کو آپ نے مش نہیں کرنا سلائی میں لیس کے ایک لیس کے دونوں سیٹ پہ لگا رہا ہوں اگر ایک لیس کے ایک سیٹ پہ سلائی لگا دیا آپ نے تو یہ کیا ہوگا دھننے سے کپڑا نکل جائے گا کیونکہ آدھا کپڑا لیس جو ہے کپڑے پہ آدھی ہے اور آدھی اس کپڑے پہ ہے اور آدھی اس کپڑے پہ لیس تو لیس ایک لیس کے دونوں طرف سلائی لگانا ضروری ہے یہ لوگ میرے سے کومیٹس کر گئے بھی کافی لوگ یعنی کہ پوچھتے ہیں جو مش کر جاتے ہیں کہ سلائی دو لگائی نہیں تو ضروری ہے غور سے چیز دیکھیں آپ تاکہ آپ لوگوں کو بلکل غلطی نہیں ہو کہ سلائی دونوں طرف لگی اسی ایک طرف لگی یہ سب چیزیں سلائی لگا یہ دیکھیں میں انگلی نشان سے بتابیر ہوں کہ لیس کے ایک لیس کے دونوں طرف میں بار بار یہی بات دھورا رہا ہوں اب میں آپ کو اُلٹا کر کے دکھا ہوں میں نے ایک لیس کے دونوں طرف سلائی لگا یہ دیکھیں ایک لیس کے دونوں طرف سلائی لگی دوستو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا پوتھر لکھئے گا اللہ حافظ